ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اور انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ تین طلاقیں جو ہیں ایک ہی طلاق ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ طلاق حسن کا قرآن میں ذکر ہے اور پھر یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد رکو اور متعلقہ عورت کی عدت جو ہوتی ہے جعنی ڈیووست وومن کی جو عورت کی عدت ہے ویٹنگ پریڈ ہے وہ تین ماہ ہے اور تین طلاقوں کے بارے میں امت کا اختلاف ہے سورہ بکرہ کی دو سو ٹھائیس نمبر جو آیت ہے اس میں طلاق کا ذکر ہے اور یہ کہا گیا کہ میاں بیوی میں اگر جگڑا ہو جائے پہلے خود وہ واپس میں بات کریں اس طرح کی باتیں ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں اور کچھ لوگ جو اسلام کا مزاق بنائیں اور کیا کہتے کہ اچھا اگر ایک ساتھ میں دے دیئے تین طلاق دے دیئے ہو گئی ابھی کیا حلالہ کرو قرآن کہتا ہے تین طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ تین بھی ایک ساتھ میں دیں ایک ہی ہوتا تھا حضرت ابو بکر کے ٹائم میں بھی تین طلاق ایک ہی ہوتا تھا حضرت عمر کے دور میں لوگ جو کہتے ہیں تین طلاق تین ہوتی ہے کئی علماء کہتے ہیں کہ انہیں یہ اپنے فتوے پر رجوع کیے اور انہیں افسوس تھا کہ یہ فتوہوں نے دیئے اس کے اندر حضرت عمر میں اللہ بھی پیدھو تھے انہیں رجوع کیا اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ تین طلاق بھی ہوئیں گی تو ایک ہی ہوتی ہے تین نہیں ہوتی اور وہ مکمل سننے کو ملا تو میں تھوڑے سے اس کی تفصیل بیان کر دوں اصل میں طلاق جو ہے طلاق آسن ہی دینی چاہیے اگر اس طرح کی نوبت پہنچ جائے اور دینی پڑے طلاق طلاق آسن کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے کر مرد جو ہے چھوڑ دے عورت کو لیکن مرد رکنے کا کوئی حکم نہیں ہے قرآن میں کہ وہ رک جائے وہ آگے دوسری شادی کر سکتا ہے عورت کے لئے رکنے کا اصل میں حکم ہے کہ وہ اپنی عدد تین حیض پورے کر کے وہ نکاح سے نکل سکتی ہے ہاں مرد اس میں رجوع بھی کر سکتا ہے پھر اگر تین حیض عدد پوری ہو جائے بعد میں آپس میں ذہن ملے ان کا تو آپشن مجود ہے کہ دوبارہ میریج کر سکتے ہیں تو یہ احسن طلاق ہی ہمیں دینی چاہیے لیکن اصل میں جو غلطیاں اس بیان کے اندر کی گئیں میں اس کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ قرآن و سنت سے اصل مسئلہ ہمارے سامنے آ جائے وہ سب سے پہلی کہ جو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ طلاق احسن کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور اس میں ہے کہ طلاق دو پھر تین ماہ تک رکو مردوں کے لئے حکم ہے یہ بالکل قرآن پر افترہ ہے یعنی جوٹ ہے ایسا پورے قرآن میں کوئی بیان نہیں ہے کہ مرد جو ہے طلاق دے کر رکیں بلکہ رکنے کا حکم عورتوں کو ہے وہ میں آگے آیت آپ کو سناتا ہوں وہ کون سی آیت ہے جس میں عورتوں کو رکنے کا حکم ہے مرد تو ایک اگر اس کی شادی موجود ہے یا اس نے اسے طلاق دے دی ہے فوراں دوسری وہ شادی کر سکتا ہے تو غلطی دوسری غلطی ڈاکٹر صاحب سے یہ ہوئی کہ عورتوں کی عدد تین ماہ ہے تین ماہ عورتوں کی عدد نہیں یہ مسکنسپشن بہت سی پبلک کے درمیان ہے وہ یہ سمجھتے ہیں عورتیں جو ڈیووسٹ وومن ہیں ان کے عدد تین ماہ ہیں حالانکہ تین ماہ ان کے عدد نہیں ہے بلکہ تین سائیکلز جو آتے ہیں پیریڈز آتے ہیں عورتوں کو وہ ہے وہ کبھی کبھی وہ پیریڈز دو ماہ میں بھی پورے ہو جاتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سکس منت بھی لگا دیتے ہیں کیونکہ یہ it depends totally on the طبیعہ of وومن وومن کی طبیعت پر depends کرتے ہیں اور وہ آیت کونسی ہے جس میں ہے کہ عورتوں کی عدد تین ہے زین تین ماہ نہیں وہ ہے والمطلقات یتربسن بیانفوسی ہن سلاست قرو سورہ بخرا ہے آیت نمبر 228 ہے دو سو ٹائیس آیت نمبر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جو ڈیووس وومن ہیں وہ اپنے آپ کو تین حیز تک تین حیز کرو لفظ استعمال ہوا یعنی تین حیز تک روکے رکھیں گی اب تین حیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگرچہ دو مہینوں میں پورے ہو جائیں فرم پر کسی کو ابھی اطلاق ہوئی تو اس کو پیریڈ ہونے والے تھے تو کل پیریڈ ہو گیا تو ایک حیز تو ان کا پورا ہو گیا جب وہ ختم ہو گیا پھر دوسرا دو مہینوں میں آ جائیں گے گویا کہ اس عورت کی عدد تو دو ماہ میں ختم ہوگی تو تین ماہ کہنا تین ماہ پہ سپیسیفائیڈ کر دینا یہ بلکل بہت بڑی غلطی ہے اور قرآن پر یہ افترابازی ہے لہٰذا یہ یاد رکھیں عورتوں کے جو متعلقات عورتیں ہیں ڈیووس وومن ہیں ان کی عدد تین حیز ہے تین ماہ نہیں ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے دوسری یہ ہے کہ یہ بھی غلطی کی کہ تین طلاق کے بارے میں امت کا اختلاف ہے یعنی اگر تین طلاقیں کوئی مرد دے دیتا ہے تو وہ ایک گردانی جائے گی یا تین گردانی جائیں گی اس میں امت کا اختلاف ہے یہ بھی یہ بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ چاروں آئمہ کا اس میں اتفاق ہے پوری امت کا اتفاق ہے کہ اگر کسی نے تین طلاقیں دی ہیں ہو جائیں گی لیکن تین طلاقیں کٹھی دینا گناہ ہے تین طلاقیں دینی نہیں چاہیے لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو وہ واقع ضرور ہو جائیں گی اور یہ جو بیان کیا گیا کہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر ٹو ٹو ایٹ کے اندر طلاق کا ذکرش میں ہے کہ میاں بی بی پہلے خود بات کریں یہ اس آیت کے اندر بیان موجود ہی نہیں ہے یعنی یہ بھی جو ہے بہت بڑا یعنی کہ ایک افترہ ہے قرآن پر کوئی بھی ٹو ٹو ایٹ آیت نمبر سورہ بکرہ کی چیک کر سکتا ہے کوئی کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے چیک کر لیں گوگل کر کے آپ چیک کر لیں کہ اس آیت میں یہ بیان ہے یعنی کہ میاں بی بی پہلے خود بات کریں بلکہ اس کا تو ٹوٹلی موضوع ہی ڈیفرنٹ ہے اس کے علاوہ یہ جو بیان کیا گا تین ماہ کے اندر مرد رجوع کر سکتا ہے تین ماہ کے اندر رجوع کیسے کر سکتا ہے میرے بھائی یہ تو عورت کی جو عدت ہے جس میں مرد رجوع کر سکتا ہے وہ ہے تین حیز اور تین حیز جیسے میں نے آگے بتایا اٹھ ویریز وہ عورتوں کی طبیعتوں پر ویریز کرتا ہے یعنی مختلف ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ دو ماہ میں عورت کی تین حیز گزر جائیں تو پھر تیسرے ماہ تو رجوع کیسے کر سکے گا مرد اور ہو سکتا ہے کہ چھے ماہ سات ماہ عورت کے تین حیز منتلی سائیکل جو ہوتے ہیں وہ پیریٹ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر تک لگا دیں تو پھر پانچویں اور چھٹے مہینے میں بھی مرد رجوع کر سکتا ہے کیونکہ ابھی تک عورت کی عدت پوری نہیں ہوئی کیونکہ عورت کی عدت تین ماہ نہیں ہے جو ڈیووسٹ میں ہے اس کی عدت اصل میں تین حیز ہے لہذا تین حیز جب تک پورے نہیں ہوتے مرد جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے اور جب ہو گئے وہ اگرچہ دو مہینوں میں ہو جائیں تو پھر رجوع نہیں کر سکتا لہذا یہ بھی ان سے غلطی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ سورت بکرہ کی آیت نمبر 232 جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ اگر شہر پرانی عورتوں سے نکاح کرنا چاہے تو انہوں کو نہ روکو حالانکہ آپ اسی آیت کو کھولیں اور اس کا تجمعہ اٹھا لیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ عورتوں کے والیوں کو حکم دیتا ہے والی جو عورت کے گھر والی ہیں جو والی ہیں ولی ہیں ان کو حکم دیتا ہے کہ تم عورتوں کو نہ روکو یعنی مردوں کو حکم نہیں ہے کہ تم مردوں کو نہ روکو کہ وہ عورتوں سے شادی کر لیں بلکہ یہ عورتوں کو حکم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَعْدُلُوْهُنَّا اَنْ يَنْكِحْنَا اَزْوَاجَهُنَّا ہُنَّا زمیر جو ہے عورتوں کے لیے کہ تم اے عورتوں کے والیوں تم عورتوں کو نہ روکو کہ وہ اپنے شہروں سے نکاح کر لیں آگے بھی یعن کشنا سیگا بھی یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ عورتوں سے خطاب ہے اور ازواجہ ہُنَّا ہُنَّا زمیر بھی عورتوں کو کہہ رہی ہے یعنی عورتوں کو تم نہ روکو کہ وہ اپنے جو اگر ایک اطلاع کے بعد رجوع ہوتا ہے تو اپنے وہ شہروں یعنی ایک اطلاع کی عدد گزرنے کے بعد دوارہ وہ اگر آنا چاہتی ہیں تو اپنے شہروں سے نکاح کر لیں یہ عورتوں سے خطاب ہے نہ کہ مردوں سے یہ بھی قرآن پہ افطرح ہے کیونکہ لگتا ہے کہ گریمر بہت کمزور ہے قرآن کو صحیح طرح سٹڈی نہیں کیا گیا صرف اور نہف کے حوالے سے اور جو علوم قرآن کو سمجھانے کے لیے ضرورت ہوتے ہیں بلاغت کی ضرورت ہوتی ہے صرف کی ضرورت ہوتی ہے نہف کی ضرورت ہوتی ہے اور علمِ بدی علمِ معانی علمِ بیان کی ضرورت ہوتی ہے جو درسِ نظامی کے اندر بڑے کوٹ کوٹ کر بھرے جاتے ہیں طلبہ کے اندر اس میں بہت بڑی کمزوری نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ یہ جو کہا گیا ہے کہ حلالہ یہ ماد اللہ اسلام کا مزاق ہے اور لہذا یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اللہ اکبر اسی اگر بیان کو ہم سنیں تو جو ڈاکٹر صاحب ہیں آگے جا کے حلالہ کا خود بیان کر گئے ہیں یعنی تین طلاقوں کے بعد تیسرے سے شادی کرنا پڑے گی دوسری بات حلالہ جو ہے یہ قرآن کا یا اسلام کا مزاق نہیں بلکہ اس کو تو خود قرآن پاک نے بیان فرمایا یہ ضروری نہیں ہے کرنا یہ ہرگز ضروری نہیں ہے بلکہ اگر کوئی اپشن ڈوننا چاہتا ہے تو اس کے لئے اپشن ہے وہ یہ ہے فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَا زَوْجٍ غَيْرَا فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا عَنْ يَتَرَاجَعَا یہ آیت نمبر ہے سورہ بکرا کی اور اس میں بیان کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی عورت کو تیسری طلاق دے دے تین طلاقیں یعنی تین طلاقیں پوری ہو جائیں تو پھر وہ عورت اس کے لئے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ پہلے کسی دوسرے شہر سے شادی کرے اور پھر اگر وہ طلاق دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے یہ رجوع کر لے اپنے شوہر کے پہلے شوہر کے پاس تو یہ قرآن پاک کی صورت بکرا کی 230 آیت کے اندر 230 آیت میں بیان کیا جب قرآن نے سے بیان کر دیا تو پتا چلا یہ تو قرآنی کے ایک طریقہ ہے جو کہ احادیث کے اندر بھی بیان ہوا ماذا اللہ یہ اسلام کا مزاق نہیں اس کو اسلام کا مزاق کہنا غویق کے انکارِ قرآن ہے اس کے علاوہ یہ کہنا کہ قرآن کہتا ہے تین ایک ساتھ دیں تو ایک ہی طلاق ہے یعنی اگر کسی نے تین کٹھی طلاق دیں تو ایک ہی طلاق ہے یہ تو تاریخ کا سب سے بڑا جوٹ ہے جو لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تین طلاق دیں تو ایک ہی طلاق ہے مجھے پلیز ایک ہی آیت ایک ہی جملہ پلیز کوئی ایک ورڈ دکھا دیں جس میں یہ لکھا ہے پورے قرآن میں کہ اگر کسی نے تین طلاق دیں تو وہ ایک ہی طلاق ہے یہ کتنا بڑا تاریخی جھوٹ ہے یہ میں آگے انشاءاللہ دلائل کے ساتھ واضح کروں گا قرآن پاک اور حدیث سے دلائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کروں گا اس کے علاوہ جو یہ کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تین طلاقیں ایک ہی طلاق تھی یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے خود کئی طرح کیسے فیصلے فرمائے کہ ایک صحابی جب تین طلاقیں کٹھی دے دیں تو آقا کریم علیہ السلام نے تینوں کنافس فرمایا کہ تین طلاقیں ہو گئی تمہاری عورت جدا ہو گئی وہ آگے میں روایات پیش کروں گا اور یہ کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صرف فتوہ دیا تھا کہ تین طلاقیں تین ہیں ورنہ سب صحابہ جو ہے وہ تین کو ایک سمجھتے تھے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور پھر ساتھ یہ کہنا کہ وہ اپنے فتوے پر انہوں نے رجوع کر لیا تھا اور ان کا بڑا افسوس تھا یہ تو ایسا یعنی کہ اس نے تو ریکارڈ توڑ دیا ہے کیونکہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا افسوس تھا اپنے فتوے پر تو پھر انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے دور حکومت میں اس فتوے سے رجوع کیوں نہیں کر لیا کیونکہ وہ مالک تھے وہ حاکم تھے اور صحابہ کی عادت تھی ان سے غلطی ہو جاتی وہ اعلانیاں رجوع کرتے تھے تو پھر حضرت عمر جیسی شخصیت نے اس فتوے سے رجوع کیوں نہیں کیا کہ میں اس سے غلطی ہو گئی میں نے یہ فتوہ دے دیا کہ تین طلاقے تین علیہذا آپ سے تین طلاقیں ایک ہوگی آپ نے رجوع آپ کو کونسی چیز نے روکا رجوع کرنے سے تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا جھوٹ ہے ابھی میں تحقیق کی جواب کی طرف آتا ہوں کہ تین طلاقیں اگر کوئی دیتا ہے تین طلاقیں تو ہو جائیں گی لیکن ایسا کرنا گناہ ہے ایسا کرنا نہیں چاہیے لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو ہو جائیں گی سب سے پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث عبداللہ بن عباس کی حدیث میں کیوں پیش کر رہا ہوں کیونکہ مخالفین انہی کیا موقف لے کر آتے ہیں حالانکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کوئی ایک عادی روایت ملتی بھی ہے کہ آپ تین کو ایک قرار دیتے تھے لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کو جمع کیا دلائل دیئے سب صحابہ کو اصل مسئلہ سمجھایا گیا دلائل کے پیشنر سب صحابہ کا اور عبداللہ ابن عباس کا بھی جمع ہو گیا کہ تین طلاقیں تین ہی ہیں ایک نہیں آئیے میں وہ روایت آپ کو پیش کرتا ہوں یہ روایت کون ہے آپ کے شاگرد امام مجاہد اس کی روایت کرتے ہیں وہ خود کہتے ہیں قول اکنتو اندہ ابن عباس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس موجود تھا میں خود موجود تھا تو ایک شخص آیا اس نے کہا حضور میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی کہتے وہ اتنا کہہ کے چپ ہو گیا تو میں نے یہ خیال کیا کہ شاید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اب یہ بیوی ان کو لٹا دیں گے اور کہیں گے کہ شاید ایک ہوئی ہے طلاق تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر حماکت کرتا ہے بعد میں یہ کہتا ہے اے ابن عباس تو بے شک اللہ تعالیٰ عزوجل سے جو بندہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے رستہ نکال دیتا ہے تم نے اللہ کی نافرمانی کی کیونکہ تین طلاقیں کٹھی دینا گناہ تھا تم نے نافرمانی کی لہذا تیری بیوی اب تس سے جدا ہو گئی تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے یہ سننے عبیدعو سیاستہ میں جو شامل اس کے اندر موجود ہے یہ اتنی قوی روایت ہے اس کو کئی طرق سے بیان کیا گیا اور وہ میں طرق بھی بیان کرتا سب سے پہلے یہ بات میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں اب یہی عبداللہ بن عباس ہے کہ مخالفین ان کی روایت پیش کرتے ہیں کہ وہ تین کو ایک مانا کرتے تھے اور ماذا اللہ یہاں رجوع کون کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس اپنے پریویس موقف سے رجوع کر رہے ہیں یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ رجوع کر رہے ہیں بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اگر کوئی روایت تھی بھی تو آپ کا اس روایت سے رجوع ثابت ہوتا ہے بلکہ آپ تین کو تین ہی مان رہے ہیں اور آپ فتوہ ارشاد فرما رہے ہیں بانت مین کا زوجہ تو یعنی آپ کی زوجہ اب تجھ سے جدہ ہو گئی ہے اس کے علاوہ اس کے طرق بیان کر دوں کہ اس حدیث کو حمید العارج نے مجاہد سے اور مجاہد نے ابن عباس سے روایت کیا ہے ایک اور طریق ہے اس کا اس حدیث کو شعبہ نے عمر بن مرہ اور انہوں نے سعید بن جبیر اور انہوں نے عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے اس حدیث کو ابن جریج نے اور پھر انہوں نے عبدالحمید بن رافع سے انہوں نے عطا سے انہوں نے عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے امام عمش نے امام مالک بن حارس سے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس سے ڈریکٹ اس کو نکل کیا ہے اور اسی طرح اس حدیث کو ابن جریج نے عمر بن دینار سے انہوں نے ابن عباس سے اسے نکل کیا ہے اور یہی موقع عبداللہ بن عباس کا مضبوط سند کے ساتھ آیا کہ آپ تین طلاقوں کو تین ہی مان رہے ہیں ایک قرار نہیں دے رہے یہ سننے ابھی دعوت جلد نمبر ایک کے تین سو سترہ صفحے پر یہ پوری تفصیل موجود ہے جو سیاستہ میں کتاب ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے پیش کی اس کے علاوہ ایک اور روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موتہ امام مالک کے اندر یہ تحریر ہے کہ ایک آدمی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا فرمایا کہ میں اپنی بیوی کو سو طلاق مازلہ دے چکا ہوں تو آپ میرے لئے کیا فیصلہ فرماتے ہیں فقالالہ بن عباس اب بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تین تلاقوں سے تیری بیوی تو فارغ ہو گئی یہ تین تلاقیں فوراں جو تنہیں کٹھی تلاقیں دیں یہ نافذ تو ہو گئی بکیہ جو ستانویں تلاق ہے اس کے ذریعے تنہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا تنہیں مزاق اڑایا ہے تو موتہ امام مالک باب ماجع فی البتہ صفحہ نمر ایک سو نینانوے کے اندر یہ حدیث مجود ہے موتہ امام مالک امام مالک کی کتاب ہے جو محجس مدینہ تھے اور بہت بڑے جلیل القدر فوقحہ کے استاذ بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو مخالفین حدیث پیش کرتے ہیں وہ یہ حدیث ہے کہ مسند امام احمد میں ہیں رکانہ ابن عبدیزید کی حدیث کہ انہوں نے تین تلاقیں دیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور کہا یا صلی اللہ یہ معاملہ ہوا تو آپ نے فرمایا چلو تم رجوع کر لو اور اس طرح کے ایک روایت مسند احمد کی مخالفین حدیث پیش کرتے ہیں کہ یہ اس سے ثابت ہوا کہ تین تلاقیں ایک ہی ہے تو میں یہ پہلے ارز کر دوں اس روایت کی حسیت بیان کر دوں کہ مسند امام احمد کی یہ روایت بہت ضعیف ہے یہ واقعہ جو بیان کیا گیا میں اس کو یہ صحیح سند کے ساتھ بھی واقعہ بیان ہوا وہ بھی بیان کروں گا اور اس واقعہ کو بھی بیان کرتا ہوں اس کو ابن حجر نے کہا وہ وہ معلول نائیدن یہ مسند احمد کی جو حدیث ہے یہ معلول ہے یعنی ضعیف کی ایک قسم ہے امام زہبی نے بھی اس کے اندر جو اکراوی ہے جو اسے ماناکیر کے اندر شمار کیا اس کے علاوہ یہ واقعہ صحیح سند سے بھی آیا ہے جیسے سیاستہ کے اندر سننے ابن ماجہ ہے سننے ترمزی ہے سننے ابن عبیدعود ہے یہ جو کتابیں ہیں تین سیاستہ کی ان کے اندر بھی یہ واقعہ بیان ہوا اور اس میں تین طلاقوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک طلاق کا ذکر ہے یعنی اس صحابی نے آکر اکنیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر جو مسئلہ پیش کیا ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک طلاق دی تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا یا صلی اللہ یہ معاملہ ہوا ہے تو آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ ہے تو تم رجوع کر لو اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ اس میں البتتہ کا لفظ بولا تھا اور لفظ البتتہ جب عربی میں بولا جائے اس سے ایک طلاق بھی مراد ہوتی ہے تین بھی ہوتی ہے تو آکر کریم علیہ السلام نے اس صحابی سے پوچھا بتاؤ تمہاری نیت کیا تھی تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جو نیت تھی البتتہ تغلب سے ایک طلاق تھی اور آکر کریم علیہ السلام نے پھر کہا قل تو واحدہ جب صحابی نے کہا میری نیت ایک تھی قال واللہ ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم کیا تمہاری واقعی نیت ایک کی تھی قل تو میں نے کہا صحابی کہتے واللہ ہی قول فہو ما عردتا جب میں نے قسم اٹھا دی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو آکر کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ایک اطلاق ہوگی جو تُو نے ارادہ کیا وہی طلاق کا اعتبار ہوگا تو جب ایک طلاق ہے تو ایک طلاق کے بعد آپ کو پتا ہے رجوع ہو سکتا ہے ممکن ہے اس کے علاوہ یہی شرع امام نوی نے اس حدیث کی کی ہے اور انہوں نے فرمایا وَلَفْزُ الْأَلْبَتَّتَ مُحْتَمَلٌ لِلْوَاحِدَ وَلِسْسَلَاسِ کہ لفظِ الْبَتَّ ایک پر بھی محتمل ہے ہوتا ہے اور تین پر بھی ہوتا ہے اور انہوں نے قسم اٹھا کر یہ بتا دیا کہ میری مراد ایک طلاق تھی اس کے علاوہ یہ جو واقعہ ہے جو سید سنت سے میں نے روایت بیان کر دی کہ یہ سن ابی دعوت کے اندر ابن ماجہ میں اور تینوں کے اندر یہ واقعہ سید سنت کے ایک طلاق کے ساتھ بیان ہوا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ آپ نے تین طلاقوں کو تین قرار دیا آجی ہاں بالکل آگے کریم علیہ السلام یہ تو بہت بڑا مادلہ جوٹ ہے کہ سرکار کے زمانے میں تین طلاقیں ایک تھی میں ابھی حدیث آپ کو سناتا ہوں آگے کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے تین طلاقیں دی تھی اور آگے کریم علیہ السلام نے اسے نافذ فرمایا تین کو تین قرار دیا اَنَّا رَجُلَنْ تَلَّقَ عِمْرَتَهُ سَلَاسًا سلَاسًا منا تین کٹھی طلاقیں دینا ایک شخص نے اپنے زوجہ کو تین طلاقیں دے دی اور پھر کیا ہوا اس عورت نے دوسری شادی کر لی اور اس نے بھی طلاق دے دی اس نے کوئی سوال کیا یا صلی اللہ کیا میں پہلے کے پاس واپس جا سکتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جب تک وہ جو آپ کا سیکنڈ ہسپنڈ ہے آپ کے ساتھ ہم بستری نہیں کر لیتا تب تک آپ پہلے کی طرف نہیں جا سکتی تو جو حلالہ کا پروسس ہے بیان کیا جاتا ہے اس کا پورا آپ نے ایکسپلین کیا لہذا اس حدیث سے یہ بھی پتا چرا کہ حلالہ کا جو سلسلہ علماء بیان کرتے ہیں وہ بلکل درست ہے اس کو اسلام کا مزاق کہنا یہ بلکل غلط ہے صحیح البخاری کے اندر باب امن اجازہ طلاق السلاس یعنی جس نے تین طلاقوں کو جائز قرار دیا ہے پورا باب صحیح البخاری میں تین طلاقوں کے حوالے سے باندھا گیا ہے اس میں یہ حدیث بیان کی گیا تینوں طلاقوں کو آقی کریم علیہ السلام نے ایکسپٹ کیا اس کے علاوہ علامہ ابن حجر نے اسے بحجمت الباب کے حوالے سے بھی بیان کیا فَتْتَمَسُقُ بِزَاهِرِكَوْلِهِ تَلَّقَهُ سَلَاسًا تَلَّقَهَا سَلَاسًا فَإِنَّهُ زَاهِرُونَ فِي قَوْنِهِ مجموعاتا فرماتے ہیں یہ ظاہر یہ ہے کہ یہ جو طلاق کا واقعہ ابھی بیان ہوا بخاری شریف کے اندر یہ کٹھی دی گئی تھی کیونکہ ترجمت الباب سے مطابقہ تب ہی اس حدیث کی بنتی ہے جو امام بخاری حدیث کو اس باب کے نیچے کیوں لے کر آئیں اس کی وجہ یہی ہے کہ کٹھی طلاقیں تین دی گئی تھی اور تینوں طلاقوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وانے نافذ مانا ہے اس کے علاوہ ایک اور ایک شخص ہے آسم بن عدی اس نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تین طلاقیں اپنی بیوی کو دی یہ کتاب سننے ابی دعوت کے اندر واقعہ موجود ہے سیاستہ کی کتاب ہے فرماتے ہیں فَتَلَّقَهَا سَلَا سَتَطْلِيقَاتٍ اِنْدَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ آقا کریم علیہ السلام نے تینوں کو نافذ قرار دیا یعنی تینوں کو مانا سننے ابی دعوت بابن فی اللیان کے اندر یہ حدیث موجود ہے حدیث نمبر دو ہزار دو سو پچاس ہے اس کے علاوہ سننے ابن ماجا سننے ابن ماجا جو سیاستہ کی بڑی محتبر کتاب ہے اس میں آمیر شاہبی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے فاطمہ بنت قیس سے کہا کہ مجھے اپنی طلاق کے بارے میں تھوڑا بتائیں تو قالت انہوں نے کہا میرے زوج نے مجھے کٹھی تین طلاقے دے دی تھی اور وہ یمن سے باہر تھے فعجازہ ذالکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم علیہ السلام نے تینوں طلاقوں کو نافذ قرار دیا تینوں طلاقے اگر کوئی دیتا ہے ہو جاتی لیکن تینوں طلاقے دینا گناہ ہے اور سننے ابن ماجا کے اندر سیاستہ کی جو کتاب ہے اس میں یہ باب ہے باب من طلاق سلاسن فی مجلس واحد پورا باب باندھا ہے اس پر کہ تین طلاقے دینا اور حدیث نمبر اس کے اندر دو ہزار چوبیس ہے یہ حدیث نمبر ابھی آپ گوگل کر کے چیک کر سکتے ہیں تین طلاقوں کو نافذ قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ ابن ماجا نے ایک مجلس کی تین طلاقوں پر استدلال کر کے پورا باب باندھا اور اسی روایت کو امام نسائی نے بھی بیان کیا ابو دعوت کے اندر ابن ماجا میں نسائی تینوں کتابوں سیاستہ کی تینوں کتابوں میں اس طرح کی روایات موجود ہے اگر ہم فوقع امت کی طرف چلتے ہیں کہ فوقع امت نے قرآن و سنت سے جو ہمیں مسائل بتائے ہیں تو اگر ان سے پوچھیں کہ تین طلاقیں اگر کوئی دیتا ہے کہ مجلس میں وہ طلاقیں ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی فرماتے ہیں علامہ ابو بکر جساس رحمت اللہ تعالی احکام القرآن کے اندر فرمائے فَالْكِتَابُ یعنی قرآن وَالسُنَّتُ اور سنت مطلب تمام حدیث وَعِجْمَعُ السَّلف اور تمام ہمارے سلف کا جو اجماع ہے کنسنسنس ہے وہ اس بات پر اجماع ہے تو جو وہی کا سلاسی معن اگر کوئی کٹھی تین طلاقیں دے دیتا ہے وہ واقع ہو جائیں گی اور واقع کر دی جائیں گی یعنی تینوں طلاقیں ہو جائیں گی وَاِنْكَانَتْ مَاسِیَتَنَ اگرچہ تین طلاقیں دینا گناہ ہے دینی نہیں چاہیئے لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو واقع ہو جائیں گی امام نبوی نے لکھا جو شخص اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے انتی تعلقن سلاسن یعنی تجھے تین طلاقیں دیتا ہے فرماتے ہیں امام شافی امام مالک امام ابو حنیفہ امام احمد اور تمام بڑے بڑے علماء یہی کہتے ہیں کہ تینوں کی تینوں واقع ہو جائیں گی اگر کوئی تینوں کٹھی طلاقیں دیتا ہے تو یہ کہنا اممت میں اختلاف ہے وہ کس نے اختلاف کیا وہ کون ہے جو اختلاف کرنے والا ہے پوری اممت کا اجماع ہے تین طلاقیں تین طلاقیں ہو جائیں گی اور پھر اس کے علاوہ یہ کہنا کہ کن کن کتابوں میں ہیں میں سینکڑوں فوقہا کی سینکڑوں سو ہنڈرڈز تھوزنڈز آف دی بکس دکھا سکتا ہوں جو ہمارے پاس موجود ہے ابھی پبلشت ہے جس میں لکھا ہے کہ تینوں طلاقیں اگر دے تینوں نافذ ہو جائیں گی تو لہٰذا آج کل کے یہ لوگ ان کی ان باتوں پر اعتبار مت کریں آقے کریم علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے آقے کریم علیہ السلام نے تین طلاقوں کو نافذ کیا اس پر تمام علماء اجماع کا فیصلہ ہے اور یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاقیں ایک تھیں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اس طرح کی ایک روایت بھی موجود ہے جس کا معنی کیا ہے اصل میں آقے کریم علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح کے فیصلے کیے گئیں گے تین کو ایک قرار دیا گیا جیسے کہ میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ ایک صحابی کے حوالے انہوں نے البتہ تک کہا میرے آقا کریم علیہ السلام پوچھا قسم تمہیں اللہ کی قسم ہے واقع تم نے ایک طلاق مراد لی تھی فرمایا ہے میری مراد ایک تھی فرمایا ہے ٹھیک ہے تم رجوع کر سکتے ہیں کیونکہ البتہ تکہ جو لفظ ہے اس سے ایک بھی مراد لی جا سکتی ہے تین بھی مراد لی جا سکتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اور میرے آقا کریم علیہ السلام اللہ کی ازن سے علم غیب بھی جانتے تھے لوگوں کے ارادوں سے واقف تھے اس لیے اس وقت کچھ ایسے فیصلے کیے گئے کہ تین کو ایک قرار دیا گیا اور بعد کے اندر کیا ہوا جب حضرت ابو بخصدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا اس میں بھی لوگوں کی دیانت پر معاملے کو رکھا گیا کہ لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے اور انہوں نے واقعی ایک ہی طلاق دی ہوگی اور پھر ایک کو جو ان کی مراد جو ہے ایک ہی طلاق تھی لہذا اس طرح کے فیصلے کچھ ہوئے لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو آپ نے واضح طور پر صاحب اکرام نیر بیدوان سے یہ کہا کہ ابھی جو لوگ ہے اس کے لیے جھوٹ بولیں گے لہذا ابھی ظاہر پر فیصلہ ہوگا تمام صحابہ نے پھر اجماع کیا عبداللہ ابھی نباس رضی اللہ تعالیٰ نبی اس اجماع میں شامل تھے آپ نے بھی اجماع فرمایا کہ اب جتنے بھی فیصلے ہیں وہ ہم ظاہر پر کریں اگر کوئی تین دیتا ہے تو تین ہوگی ابھی ان کے اگر اندر کی بات پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اس میں جھوٹ بولیں جو میں نے آپ کو ارز کیا حدیث کی شرعہ بیان کی اور سوالوں کے جواب دیئے یہ ساری جو شرعہ جو میں نے آپ کو ارز کی ابھی حدیث مبارکہ کی یہ امام نویم نے شرعہ صحیح مسلم کے اندر اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ یہ جو وجوہات تھی اور اس کے علاوہ اور شارعہین نے اس کو بیان کیا ہے اللہ ہمیں حق کو ماننے کی تفیقتہ فرمائے